بسم اللہ الرحمن الرحیم دو موضوعات پر انتہائی اختصار کے ساتھ میں نے گفتگو کرنی ہے تھوڑی سی توجہ اگر کریں گے تو شاید میں اپنا موضوع سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں صحابی کسے کہتے ہیں اور صحابی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے جس شخص نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا توجہ کیجئے گا یہ جملے پھر بھی کام آئیں گے آپ کے جس شخص نے ایمان کی حالت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا وہ صحابی رسول ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ دعا کرو تمہیں کسی ایسے علاقے میں موت آئے جہاں میرا کوئی صحابی ہے حضور کس لیے فرمایا قیامت والے دن وہ تمہارا قائد بن کے آئے گا اور تم اس کی قیادت میں جنت میں جاؤ گے یہ صحابی ہے حضور بہت دور تھے اس کی نظر وہاں تک جا رہی تھی اس نے وہیں پر حضور کو دیکھ کے کلمہ پڑا قریب نہیں آیا نارہ تکبیر نارہ رشالت حضور بہت دور جا رہے تھے اگر آپ سمجھنا چاہ رہے تو بھرپورت وجو کیجئے گا حضور بہت دور جا رہے تھے ایک شخص نے یہاں سے دیکھ کے کلمہ پڑا کلمہ پڑھ کے اس بندے کو موقع نہیں ملا کہ وہ غسل کرے اس شخص کو موقع نہیں ملا کہ وہ کوئی نماز پڑھے اس شخص کو موقع نہیں ملا کہ وہ حج کرے جہاد کرے غسل کرے کچھ بھی نہیں حضور کو دیکھ کے کلمہ پڑھا روح نکل گئی سارے زمانے کے غوث کتب عبدال کلندر ہر چیز ایک پلڑے میں اکلہ یکے بنے اس کا مقام اور مرتبہ سب سے زیادہ اس کی وجہ کیا ہے اس نے کلمہ پڑھ کے کائنات کی وہ عبادت کی ہے جو اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اس عبادت کو کرنے والا شخص صرف مسلمان نہیں رہتا صحابی رسول بھی بن جاتا ہے کلیر ہے جی سمجھ آگئی یہ بات جی حضور غوث پاک کا فرمان سن لی جئے گا اور کلیر ہو جائے گا کبلہ پیر صاحب کی اجازت سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہو گھوڑے پہ بیٹھے جا رہے ہوں آج کل کا کوئی پیر نہیں کہہ رہا حضور غوث پاک کہہ رہے ہیں حضور غوث پاک کہہ رہے ہیں اگر حضرت امیر معاویہ گھوڑے پہ بیٹھے جا رہے ہوں ان کے قدموں کی خاک اڑے اس کے گھوڑے کی قدموں کی خاک اڑے اڑ کر مجھ پر پڑ جائے یہ میں غوث پاک کی بات کرنا ہوں چمنشاہ کی نہیں ٹھیک ہے نی جی اس بندے کی بات کرنا ہوں جسے غوث آزم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہو اگر کوئی آج کا پیر کہتا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا اس کی سمجھدانی چھوٹی ہے کوئی علامہ کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا تو اس کی سمجھدانی چھوٹی ہے کیونکہ حضرت امیر معاویہ کو سمجھنے کے لیے سمجھدانی کا بڑا ہونا لازم ہے یہ کلیر کرے ذرا آپ بات اور میرے امام میرے مربی میرے مرسیر میرے مرسید حضرت امیر احمد رضا خان نے فرمایا تھا جو حضرت امیر معاویہ کو بھانگتا ہے وہ جہنم کا کتا ہے یہ کلیر کرلیں میرے بانی کریں ذرا یہ نوکر حاضر ہے آپ کے سامنے یہ نوکر حاضر ہے آپ کے سامنے اور اپنے ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہے بعد میں میں حضور غوصفہ کی بات کر رہا ہوں کسی دیڑ اند کے مسجد بنا کے خود ساختہ علامہ فہامہ پیر کی بات نہیں ہو رہی کبلہ پیر صاحب کے قدموں کو ہاتھ لگا کے جملہ دے رہا ہوں حضور غوصفہ پاک فرماتے ہیں اگر حضرت امیر معاویہ گھوڑے پر بیٹھے جا رہے ہوں ان کے گھوڑے کے قدموں سے خاک اڑے تو سبحان اللہ نہ کہنا بس سمجھ کے چلے جانا حضرت امیر معاویہ گھوڑے پر بیٹھے جا رہے ہوں ان کے گھوڑے کی قدموں سے خاک اڑے وہ آ کر غوصفاک کے اوپر پڑ جائے کہتے ہیں اگر رب نے پوچھا بتا بخشش کے لیے کیا لایا ہے میں کہوں گا امیر معاویہ کے گھوڑے کی خاک لایا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ تو تسی تو رہے کتے بھیڑتے جو کی ٹٹی دا کی ٹٹی دا شوربا بڑے کتے سکالر کھلوندے نہیں یہ زین میں کلیا لکھے لڑا حضرت امیر معاویہ کبلا پیر صاحب کہتے ہیں جملہ دورا دیں اللہ انہیں سلامت رکھے مجھے چھوٹے بھائی کی طرح محبت فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ حضور قوس پاک رضی اللہ تعالیٰ نہ آپ فرماتے ہیں وہ گھوڑے پہ جا رہے ہوں تیری سبحان اللہ مدینہ جائے تیری سبحان اللہ مدینہ جائے وہ گھوڑے پہ جا رہے ہوں قدموں سے خاک اڑے حضور قوس پاک کہتے ہیں مجھ پر پڑ جائے گیاروی والا پیر جس کی کھیلے کھا کھا کے تو کٹے جتنا موٹا تگڑا ہوا بیٹھا ہے اور سن اس گیاروی والا پیر کہا کی تا وہ کہہ رہے ہیں حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کے قدموں کی خاک مجھ پر پڑ جائے خدا پوچھے کیا لائے ہو میں کہوں گا امیر معاویہ کے گھوڑے کے قدموں کی خاک لائے ہو آگے سنیئے گا ماجرد کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے تیری اوقات ہی کی میرے ویر امام تیرے مزی لکھ رہے ہیں میں جو کہنا چاہتا ہوں جملہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھئے گا حضرت امام میں تیرے مزی لکھ رہے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہم مجعلہو حادیم و مہدیہ یا اللہ امیر معاویہ کو ہدایت دینے والا بھی بنا ہدایت یافتہ بھی بنا یہ ہدایت دیں گے بھی ان کو خود بھی ہدایت ہے یہ تُو نہیں کہا رب کے حبیب نے کہا ہے کسی مولوی نے نہیں کہا رب کے حبیب نے کہا ہے میری بات سمجھ نہیں ہے آپ یہ میں شہابیوں کی بات کر رہا ہوں مطلقا سمجھے آپ ایک شہابی آقا علیہ السلام جنگ سے واپس آ رہے ہیں بڑی بیربانی آدھا میرا بیان تقریبا سمجھے مکمل ہے آقا علیہ السلام جنگ سے واپس آ رہے ہیں اگر آپ جا کے سن رہے ہیں ہاتھ چکو تھلے کرو تو اڈاپنا مسئلہ ہے میری بات سمجھے در آپ آقا جنگ سے واپس آ رہے ہیں راستے میں کالا سیاہ حبشی غلام ہے کسی نے کہا وہ جارہ نبی جس کی تُو باتیں کیا کرتا تھا اس نے کھڑے ہو کے دور آواز دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام نے فرمایا بول کہنے لگا جی آپ سے چند باتیں کرنی ہے فرمایا نیڑے تیا وہ کول تیا گلن کریے وہ کہنے لگا جی نیڑے نہیں آنا آقا نے فرمایا کیوں نہیں آنا کہتا جی میرے جسم سے آتی ہے بدبو میرے بیوی بچے میری ماں باپ میرے رشتہ دار بھی میرے قریب نہیں آتے میں آپ کے قریب کیسے آؤں گا آقا نے فرمایا نہیں آنا قریب حضور نہیں آنا آقا سواری سے اتر کے اس کی طرف چل پڑے سنیے گا دملا پھر سبحان اللہ کہیے گا پھر میرا حق بھی بنتا کہ آپ سبحان اللہ کہیں وہ نہ الٹے قدموں پیچھے جانے لگ پڑا الٹے قدموں پیچھے جانے لگ پڑا پیچھے جا رہا ہے حضور دوڑ پڑے ہیں اس کی طرف کہنے لگا یہ کیا کر رہے ہیں فرمایا جوڑا آپ نہیں نہ ہوندہ اوہ دے قلسی آپ آ جائے گا آگے سنیے گا سمجھیے گا بات حضور گئے پکڑ کے سینے سے لگایا چھوڑانے لگ پڑا حضور چھوڑے میرے جسم سے بدبو آتی ہے تیرا کلیجہ تھنڈا ہو جائے گا اور تو جملہ سنو کے مدینے چلا جائے گا حضور چھوڑیے بدبو آتی ہے آقا نے فرمایا نہیں چھوڑنا حضور چھوڑے بدبو آتی ہے فرمایا آتی تھی آج کے بعد خوشبو آیا کرے گی سمجھان اللہ کیوں نے آتی ہے اٹھے بھی کام آئے گا نرائے رسال نرائے تحقیق فرمایا چھوڑ قریبہ حضور بدبو آتی ہے فرمایا آیا کرتی تھی حضور پھر حضور نے چمیہ متھا چڑھا بوہرے انوی گل لائے انہوں کینے محمد مصطفی میری بات سمجھے نہیں جی آپ میری بات سمجھے نہیں آقا نے سینے سے لگایا کہنے لگا سونے ہیں بدبو آتی ہے اور فرمایا خوشبو آئے گی اب توجہ کرنی ہے جس جملے پہ میں آنا چاہ رہا ہوں اس نے کہا حضور سارے سوال رہ گئے کلمہ پڑھاؤ آقا نے کلمہ پڑھا ہے حضور کہاں جا رہے فرمایا جنگ پہ حضور اگر میں بھی ساتھ جاؤں تو فرمایا جنت ملے گی حضور بکریاں ہیں اس کی اس کی اس کی اس کی آقا نے فرمایا مدینہ کی طرف مو کر دے اپنے اپنے مالکوں کے گھر چلی جائیں گے جملہ سن کے سبحان اللہ کیا نا حجم کر کے سونے ہاں بکریاں تے کہیاں لوکاں نہیں ہیں تے اپنے اپنے مالکاں تے کر کے میں جانے کی ہیں فرمایا تے انہوں مصطفیٰ نے کہا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ صلی اللہ تجھے حضور نے کہا ہے انہیں بھیج جائیں گے مالکوں کے پاس بکریاں چھوڑ دیں چلی گئی تلوار لی جنگ لڑی کالی سیارات میں جیسے بجلی چمکتی ہے ایسے اس کے ہاتھ میں تلوار چمکے بے شمار کافر واصل جہنم کی سینے پہ تیر لگا روح نکل گئی تیرے مقدر پہ ہمارے بچے بھی قربان جائیں روح نکلی مصطفیٰ شرحانے آگئے حضور شرحانے آگئے شہابہ کہنے لگے حضور جن کا ہے ان کے پاس چھوڑا ہے نہ غسل ہے نہ کفن ہے تے نہ ہی سونے یا کوئی سنتانے تے نہ ہی کوئی گلت نہ کوئی بات ہے جنہ دا ہے انہ کو جھڑ لیے ہیں آقا مسکر آ کے کہتے جنہ دا ہے انہ دے کولی ہے جنہ دا ہے انہ دے کولی ہے حضور پھر آقا نے خود دفنایا خود دفنایا اب اس بندے کے لئے قرآن کی آیت اس بندے کے لئے جملہ سنے اگر تو فتوہ ہو پریلی شریف کا اگر فتوہ ہو لاہور سے جامعہ رسویہ کا نائمیہ کا دارالفتہ اہل سنت کا اگر فتوہ ہو پیر عمران اویسی صاحب کا تو رد کر کے چلے جائیے گا یہ فتوہ کسی مولوی کا بعد میں ہے پہلے اللہ کے قرآن کا ہے فرمایا وَقُلْ لَوْمُ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَا میرے مصطفیٰ کا ایسا صحابی بھی سیدھا جنت میں جائے گا تو سی جاؤ نہ جاؤ نہ جانا ہے اس لئے نا یہ جو موہ کے اندر زبان ہے نا ہر صحابی کے بارے نا کھولا کریں ٹھیک ہے اور ایک جملہ اہلِ بیعت کے عشان میں اور اس کے بعد ختمِ نبوت پہ ایک حدیث صرف ایک لائن اہلِ بیعت کی شان میں اُسُدُ الْغَابَ فِي مَعْرِفَةِ صِحابہ آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضی کے کان کے ساتھ اپنا مو مبارک لگایا لمبی سرگوشی کی لمبی بات کی بات کرتے 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 ٹائم گزر گیا حضور نے سرگوشی ختم کی صحابہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے حضور آج آپ نے مولا علی سے اتنی لمبی سرگوشی کر دی اگر کوئی جاگ رہا تو میرا جملہ سمجھے گا حضور اتنی لمبی سرگوشی کر دی آقا نے فرمایا میں نے تو نہیں کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں اُسُدُ الْغَابَ فِي مَعْرِفَةِ صِحابہ حضور آپ نے اتنی لمبی سرگوشی مولا علی سے کر دی آقا نے فرمایا میں نے تو نہیں کی حضور پھر کون کر رہا تھا سرگوشی جملہ حضم کر فرمایا میں نہیں کر رہا تھا زبان مصطفیٰ کی تھی علی سے سرگوشیا علی کا خدا کر رہا تھا علی کا خدا کر رہا تھا اگر آپ اہلِ بیعت اور شہابہ کو مقابلے میں کھڑے کرو گے تو دین نہیں بچے گا دین نہیں بچے گا آپ نے اعتدال کے ساتھ اُدھر بھی عزت اُدھر بھی میں گنیت و طالبین کے ایک لائن پڑھ کے ختم نبوت پہ چند لائنیں بول جاؤں تاکہ آج کی جو موضوع ہے اس پر بھی گفتگو ہو جائے حضور غوثِ پاک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضرتِ امیرِ ماویہ حق پہ تھے یا حضرتِ علی حق پہ عقیدہ یہی ہے کہ حضرت علی حق پہ تھے عقیدہ یہی ہے تو ہم کس کو صحیح کہیں کس کو غلط کہیں آپ کا جواب سنیے گا فرمایا تیرے ماں باپ دونوں آپس میں لڑ پڑے تو کون ٹھیک کون غلط کہنے لگا جی وہ تو ماں باپ ہیں فرمایا کتھے طرح ماں پہ ہو کتھے مصطفیٰ دیسی آبی تو تکڑیاں لے کے بیٹھا تھے تو ترازو لے کے بیٹھا یہاں پہ اپنی زبان کو لگام دے شانِ صدیقِ اکبر حق ہے شانِ عمر بن خطاب حق ہے شانِ عثمانِ غری حق ہے شانِ علی المرتضی حق ہے شانِ اہلِ بیعت حق ہے سیدہ طیبہ تاہرہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ کی شان وراؤ الورا ہے حق ہے ہماری زبانِ ناپاک ہیں ان کے ذکر پاک ہیں وہ جنت کے مالک ہیں ہمارے بچے ان کے در کے کتے ہیں اس لیے ذرا اپنی لیمٹ میرا ہے یہ نہیں کہ ادھر کو کبھی تو کبھی ادھر کو تو ہوتا کون ہے فیصلے کرنے والا اس لیے یہ مسئلہ کلیر کریں ایک حدیث پاک پڑھ دو ختمِ نبوت پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا آقا علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت ابراہیم حضرت قاسم حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو حضور نے دفنایا دفنانے کے بعد آقا علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت خدیجت القبرہ اصل لفظ ہے جی حضرت خدیجت القبرہ کہتے ہیں اصل لفظہ خدیجت القبرہ حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روتی تھیں آپ روتی تھیں آپ کے بیٹے حضرت خدیجت القبرہ بیٹے جو تھے ان کا انتقال ہوا حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا حضرت قاسم کا انتقال ہوا تو جب حضرت خدیجت القبرہ کے بیٹے کا انتقال ہوا تو وہ بہت روتی تھیں آقا علیہ السلام نے ایک دن بازو پکڑا اپنی زوجہ کا ام المؤمنین کا سیدہ فاطمہ توزہرہ کی والدہ کا آپ نے فرمایا خدا جا اتنی کیوں رہتی ہو حضور بیٹا یاد آتا ہے حضور بیٹا یاد آتا ہے آقا نے فرمایا اگر توں کہے اگر سمجھ آئے تو جوش میں نہیں اگر توں کہے تو تجھے یہیں پہ کھڑے ہو کے تیرا بیٹا جنت میں تجھے دکھا نہ دوں تیرا بیٹا تجھے جنت میں دکھا نہ دوں اگر توں کہے حضور حق ہے حضور حق ہے مجھے صبر آ گیا آخا علیہ السلام جب آقا علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا اولاد آپ کے بیٹے فوت ہو رہے تو حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا آقا علیہ السلام نے دفن کیا صحابانے کا حضور قبر دباتی ہے تو آپ کے بیٹے کو بھی قبر نے دبایا فرمایا دبایا حضور کیسے فرمایا جیسے ماں اپنے بیٹے کو دباتی ہے ایسے دبایا اب آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو سنو اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا میرا بیٹا ابراہیم جوان ہوتا اگر میرا بیٹا ابراہیم جوان ہوتا تو نبی بنتا حضور جوان کیوں نہیں ہوا فرمایا اس لیے کہ میں مصطفیٰ آخری نبی ہوں کلیر ہے جی تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں اور مسئلہ سمجھ آ جائے ختم نبوت کو لوکل سا ہلکا پھلکا سا فروئی سا اختلاف نہیں ہے ہو گیا ہو گیا نہ ہوا نہ سا یہ نہیں ہے یہ بالکل کلیر کٹ عقیدہ ہے اس کے بارے جس کو شک بھی ہے کافر ہو جائے گا یہ گیاروی کے اختلاف والا مسئلہ نہیں ہے یہ گیاروی کے اختلاف والا مسئلہ نہیں ہے آقا علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا اسے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں آقا علیہ السلام بیٹھے ہیں حضرت ملکل موت آئے اور آقا علیہ السلام کی حضور ایک ٹانگ پہ حسین بیٹھے ہیں ایک پہ ابراہیم بیٹھے ہیں یا حسین رکھ لیں یا ابراہیم رکھ لیں آقا علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کو سینے سے لگایا حضرت امام حسین کو سینے سے لگایا اور آقا نے فرمایا اگر حسین جائے گا تو فاطمہ روئے گی اور اگر میرا بیٹھا ابراہیم جائے گا تو میں روں گا فرمایا ملکل موت اسے لے جا جبرائیل اسے لے جا جبرائیل اسے لے جا جبرائیل پیغام لے کے چلے گئے چند دن کے بعد حضرت ابراہیم کے انتقال ہو گیا پھر آقا نے فرمایا اگر میرا بیٹھا ابراہیم جبان ہوتا تو نبی بنتا مگر میں آخری نبی ہوں جملہ سمجھیے گا کائنات میں ختم نحوت میں جس ہستی نے سب سے پہلے اپنا بیٹا قربان کروایا تھا سمجھے درہا آج جب ختم نبوت کی بات آتی ہے مجھے سکول یاد آتا ہے مجھے کالج یاد آتا ہے مجھے دکان مجھے اپنی زمین یاد آتی ہے مجھے کاروبار یاد آتا ہے کائنات میں سب سے پہلے ختم نبوت پہ جس نے اپنے بیٹے کی قربانی دی تھی اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں اور جب سب سے بڑی قربانی وہاں سے شروع ہو رہی ہے نا آج اس مختصر سے پروگرام کا مقصد ہے کہ جب بھی حضور کی ختم نبوت کی بات آئے تو یہ نہیں کہنا وہ کردہ کرے نہیں کردہ نہ کرے یہ نہیں ہمارا فرض ہے بات کرنا ہمارا فرض ہے کام کرنا ہمارا فرض ہے اس عقیدے پہ کھڑے ہونا اوہ گولڑے کے بابے کا جملہ جن میں رکھ لیں جب آپ جا رہے تھے مردہ قادیانی کے ساتھ منادرہ کرنے تو لوگوں نے وہ پیر صاحب کو خط لکھا آپ نے پیروں کو بھی علماء کو بھی خط لکھے بھی ہو میرے ساتھ تو ایک پیر صاحب نے جو جواب دیا تھا کہا تھا بابا جی بے جاؤ یہ مولویاں تھا کام میں تُسی پیر جے گدی سنبھال لو کڑے چکر جے پہ گئے جے تو آپ نے فرمایا تھا یہ جو ختم نبوت چھوڑ کے پیری سنبھال رہا وہ پیری نہیں وہ بغیرتی ہے بغیرتی نہیں کرنی غیرت بند بننا حضور کی ختم نبوت پہ پیرا دینا اور ہر کام سے پہلے آپ نے حضور کی ختم نبوت کے لئے ٹائم نکالنا ایک آیت اس کے ساتھ جوڑ لیں نیا نبی کب آتا ہے ایک آیت صرف پڑھوں گا اس پہ دس بارہ پندرہ آیتیں میری تیاری میں تھی لیکن صرف ایک آیت پڑھ رہا ہوں نیا نبی کب آتا ہے جب پچھلے نبی کی یاد و تعلیمات مسخ ہو جائیں یا پچھلے نبی چند لوگوں کے لئے آیا تھا باقیوں کے لئے نئے نبی کی ضرورت تھی یا پچھلے نبی کا ٹائم ختم ہو گیا تھا اللہ پاک نے قرآن میں رشاد فرمایا قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمعہ حبیب نے کہہ دو ایک ایک بندہ ایک 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 بچہ ایک ایک بڑا ایک ایک عورت کائنات کا ایک ایک فرد جو سانس لے رہا ہے اس کے رسول کا نام محمد مصطفیٰ ہے جب ہر بندے کا نبی وہ ہے تو پھر نئے نبی کی ضرورت نہیں رہ جاتی اس لئے قرآن ہمارے پاس محفوظ ہے حدیث محفوظ ہے کمیش کو بٹن کون سا لگانا ہے میرے آقا کی حدیث میں یہ بھی ہے جب ایک ایک چیز حدیث میں ہے بٹن ٹک کا ذکر ہے کس گلاس میں پانی پینا جائز ہے کس میں ناجائزہ یہ حدیث میں ہے تو نئے نبی نے کرنے کے آنا ہے نئے نبی نے کرنے کے آنا ہے یہ کلیر کریں عقیدہ اس لئے نہ کسی نئے نبی کی ضرورت تھی نئے نئے نبی کی ضرورت ہے بس ہمارا نبی محمد الرسول اللہ ہے ہم انہی کا کلبہ پڑھ رہے ہیں اور عقیدے پہ جم جائیں کل کل آنکھو آپ دنیا کے کسی شعبے میں نکلیں اور بہت سارے کچی سا بیٹھے ہیں بہت سارے لوگ ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہمارے ساتھ کادیانی بیٹھا کھانا کھاتا رہا ہے ہمیں ساری زندگی پتا ہی نہیں چلا ہمیں ساری زندگی پتا ہی نہیں چلا کادیانی کھانا کھاتا رہا ہے تو یہ تیرا جو ذہن ہے نا یہ بلکل چکرنا ہو کے کھڑا ہو چکرنا ہو کے ہر طرف سے کھڑا ہو تجھے مرجعی کی بدبو آنی چاہیے وہ بولے نہ بولے تیرا اندر بولے کہ یہ لانتی ہے تیرا اندر بتائے یہ لانتی ہے اس طرح کی تحقیق رکھ اس طرح کے معاملات رکھ قرآن سن قرآن پڑ علماء کے پاس جا مسائح کے پاس جا جب تجھائے گا اللہ پاک تیرے سینے کو بھی وسیع کرے گا اللہ پاک تیسے حضور کی ختم ربوت کا کام بلے گا اللہ میرا اور آپ کا عامی اور آسر ہو جی ممالیہ اللہ البلاغ